موسم کا حوال شامل کریں گے پنجاب میں منسون کا دوسرا اسپل جاری لاہور سمیت مختلف شہروں میں نظام زندگی درہم برہم نشیبی علاقے زیرے آپ سڑکی طلاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں گھروں میں پانی داخل سیدھر کے مطادر کی بسکت ہو گئے بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی موطل پنجاب بھر میں مختلف حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئے جبکہ پچاس سے زائد افراد زخمی ہیں نشیبی علاقے ڈوب گئے سڑکے طلاب کا منظر پیش کرنے لگی نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 65 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گلبر کو پانی نے طلاب بنا دیا گذافی سٹیڈیم کے بھی اطراف پانی جمع مغل پورا باغبان پورا بھٹائی گیٹ جوہر ٹاؤن گلشن راوی قرتبہ چوک لیبرٹی سے انتظامیہ غائب نظر آئی سڑکو پر پانی تحال جمع صوبے بھر کے متعدد فیڈر سٹرپ ہو گئے متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے فیصل آباد میں بھی بیشتر شہرہ ہیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ڈچ کوٹ میں چوالیس کروڑ روپے کی بھاری لاغت سے نصف کیا سیورج نظام ناکامی کی تصویر بن گیا گلیوں اور بزاروں کے علاوہ مساجد میں پانی داخل ہو گیا چینیوڑ بھککر ٹوبا ٹیک سنگ اور نورپور تھل میں جل تھل ایک ہو گیا منڈی بھاؤدین اور حافظ آباد میں بھی سڑکوں پر پانی جوا ہو گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ایک اور اور نیا سپیل پنجاب بھر میں بارش برسانے کو تیار ہے دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے بھی صوبے بھر میں ممکنہ بارش کا ہائلٹ جاری کر دیا ہے ادھر دو روز کے دوران بارش کے سبب پنجاب بھر میں مختلف واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 26 ہو گئی ہے جبکہ پچاس سے زائد افراد زخمی بھی ہیں عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹلیٹی سٹورز کے بہار لمبی لمبی قطاریں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے